دوستو آج میں بنانے جا رہی ہوں ڈھوکلا دوستو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈھوکلا فولتا نہیں ہے یا پھر اس میں اورنج کلر کے سپورٹس آ جاتے ہیں یا پھر اس میں کھاتے میں بیسن جیسا ٹیسٹ آتا ہے موں میں تو دیکھئے یہاں آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاتی ہوں بہت ہی سپنجی اور بہت سوفٹ بنے گا اور بلکل بیسن موں میں بھی نہیں آئے گا آپ کے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے تھوڑا بڑا برطن لیا ہے اس میں میں پانچ چمچ آئیل ڈال رہی ہوں دوستو آئیل بہت ضروری ہے ڈھوکلے میں بزار والوں کا جو بیسن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے موں میں آتا چپکتا نہیں ہے وہ آئیل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے اس میں میں نے اب تین چمچ شگر ایٹ کی ہے اور یہاں دیکھیں سائٹرک ایسٹ میں نے ساٹری آدھا چمچ سے تھوڑی سی کم لی ہے ڈال رہی ہوں ہلدی میں ایک چھتھائی ڈال رہی ہوں بہت زیادہ ہلدی نہیں ڈال نہیں ہے پھر ڈھوکلے میں سپورٹس آ جاتے ہیں وہ اورنج اورنج اس لیے ہمیں تھوڑی ہی ہلدی رکھنی ہے اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ دیکھیں بلکل مجھے اس کو سمودھ بنا لینا ہے اس میں بلکل کرسٹلز نہیں دیکھیں اب دیکھیں ہمیں بیسن لیا ہے قریبے 120 گرام بیسن ہے یہ ایک کٹوری ہے بڑی کٹوری اب یہ تھوڑا تھوڑا میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہم کو گھٹلیا دینی ہے بلکل بھی بہت اچھے سے سمودھلی اس کو پیسٹ بنانا ہے تھوڑا بیچوچے پانی اور دیکھیں بیسن دونوں چیزوں میں برابر ڈال رہی ہوں برابر برابر ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں پانی دوستو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے ہم کو پانی زیادہ ہونے سے ڈھوکلا ہمارا خراب ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارا بیسن یہاں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کا بیٹر اتنا سمودھ ہونا چاہیے کہ ایک بار میں گرے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکڑوں میں نہیں گرے اور اب ہمیں اسے کنٹینیسلی پانچ منٹ تک چلانا ہے تیز آت سے فیٹنا ہے ایک کی ڈیریکشن میں اس سے ہمارا بیٹر بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارا ڈھوکلا بہت فون کی آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بابلز ہو گئے ہیں یہ میں کنٹینیسلی چلا رہی ہوں اب دیکھیں اس کو میں دس منٹ تک کے لیے ڈھکے رکھ رہی ہوں یہاں دیکھیں میں نے گیس آن کی ہے میں نے ڈھوکلا سٹینڈ رکھا ہے ڈھوکلا دش میں ریڈی کر رہی ہوں آئل لگا کر اب بھونے میں کٹوری رکھ کے پہلے پانی سٹیم دینا ہے تو پہلے پانی ڈال کے پھر کٹوری رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس میں بابلز آ گئے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے دوستوں سائٹرک ایسٹ اور سوڈے کا کومنیشن آپ اس کومنیشن کو بہت اچھے سے دھیان رکھیں اکورڈنگ ٹو بیسن کی کونٹیٹی اب یہاں دیکھیں میں بیکنگ سوڈا لے رہی ہوں ایکزیک ہاف ٹی سپون اور سائٹرک ایسٹ میں نے ہاف ٹی سپون سے کم لیا تھا بیسن ہے ایک سو بیس گرام دوستوں آپ اس کومنیشن کو بہت اچھے سے دھیان رکھیں گے تو آپ کا ڈھوکلا کبھی بھی خراب نہیں بنے گا اور یہ ہمیں گیس آن ہو جائے پانی کرم ہو جائے اس کے بات کرنا ہے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بہت دیڑ تھک ہم کو ڈھوکلے کو رکھنا نہیں ہے سیدھے ڈش میں ڈالنا ہے مکس کر کے سوڈا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمودھ ہو گیا ہے یہ گاڑا ہو گیا ہے کافی اور فول گیا ہے اب دیکھیں میں اس کو فٹا فٹ سے ڈش میں کر رہی ہوں ہمیں ایسے تورنت ہائی فلم پر سٹیم کرنے کے لئے رکھنا ہے دوستو ڈھوکلا قریب 15 سے 20 میٹ میں بنتا ہے ہمیں سٹارٹنگ کے 10 میٹس تک تیز فلم پر اسے دیکھنا نہیں ہے اب یہاں دیکھیں میں تڑکہ تیار کر رہی ہوں ڈھوکلے میں جو ہم پانی ڈالتے ہیں وہ ریڈی کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے دو چمچ وائل لیا ہے اس میں دو چمچ میں نے رائی کے دانے ڈالے ہیں پھر میں 15 سے 20 اس میں قریب پتے کی پتے ڈالے ہیں اب میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اس میں اب میں نے اس میں شگر میں نے دو سپونز ایٹ کی ہے پہلے بھی ہم شگر ڈال چکے ہیں اس لئے ہم دو چمچ ڈال رہے ہیں ایک چوتھائی چمچ ہم نمک ڈال رہے ہیں پہلے بھی ہم نمک ڈال چکے ہیں اچھے سے ایک دو بوائل آ جائیں پھر گیس بند کر کے اس میں لیمن جوز ڈالنا ہے قریب دو چمچ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ قریب ہو چکے ہیں دھوکلا دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت اچھے سے پک گیا ہے بہتی فلفی دکھ رہا ہے یہ دیکھیں اس ٹک بلکل کلین آئی ہے یہ دیکھنے دھوکلا ہمارا پک چکا ہے اب میں اسے دو سے پانچ منٹ کے لیے کنٹینر میں ہی ڈھکے رکھ رہی ہوں اب باہر نکالنے کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے ہم کو نورمل ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کرنا ہے دس منٹ ہو گئے ہیں دوستو اب دیکھئے میں ڈھوکلا نکال رہی ہوں پلیٹ میں یہ دیکھیں بہت ایزی لی بہت اچھے سے آیا ہے بہت سپنجی دکھ رہا ہے اس اوپر دیکھیں بابلز بھی آئے ہیں اس میں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کلر بھی بہت پر ایکٹ آیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا فلفی بنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بلکل بزار جیسا اس میں سپنج آیا ہے کافی اچھے سے پک گیا ہے آپ کو بس دوستو ڈھوکلا بناتے ہیں میں میزیرمنٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اب اس کے دیکھیں میں پیسز کٹ کر کے اس کے اوپر میں نے جو چھوکا پانی بنایا ہے وہ ڈال رہی ہوں ہمیں دوستو ڈھوکلا اور پانی دونوں ہلکے گنگونے گرم لینے ہیں ایک دم تھنڈے ہوں گے تو ڈھوکلا مارا فولے گا نہیں میں نے اس کے اوپر کوکونٹ کا برادہ تھوڑا سا چھڑکا ہے وہ آپ کی چوائس ہے بہت ہی سندر کلر آیا ہے دوستو دیکھئے اور یہ دس منٹ اس کو اگر ہم ایسے ہی رکھیں گے تو یہ بہت اچھے سے فول کے بلکل بزار سے بھی اچھا فلیور دے گا یہ اس کو کھائیں گے تو بلکل بھی موں میں آپ کو بیسن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ کو پسند ہے میری ریسپی تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شکریہ